افضائش نسل کے لیے قدرت کائنات نے انسان کو شادی جائز طریقے کار بازے کیا ہے شادی کے ایک سال بعد اگر بچے کی پیدائش نہ ہو تو اسے بانچپن کہا جاتا ہے بانچپن کو صرف عورت کا نقص قرار دینا درست نہیں ہے طبی نقص مرد میں بھی ہو سکتا ہے جس کی نشاندہی کے لیے ضروری ہے کہ اچھے معالج سے رجوع کیا جائے بانچپن کئی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے تاہم اب اس کا مکمل علاج ممکن ہے جی وے ضروریات نے پیکج دیکھا اور وہ ایک میسج تھا ایکچلی اس پیکج میں اور اب ہم ان فرٹیلیٹی کے ریزنز پر بات کرتے ہیں یا سب فرٹیلیٹی ٹرم میں تھوڑا سا فرق ہے من فیمل کیا ریزنز ہوں گے سب فرٹیلیٹی کے پہلے تو میں آپ کی اس بات کو بہت اپریشیٹ کروں گی کہ آپ نے ان فرٹیلیٹی کو چینج کر کے سب فرٹیلیٹی کا لفظ استعمال کیا کیونکہ آج سے پانچ چھ سال پہلے سے ان فرٹیلیٹی کا ورڈ اب آپسلیٹ ہو گیا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے جس میں لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ان فرٹیلیٹی اس وقت کہا جائے گا جب تمام ٹیسٹ کے باوجود اور تمام ٹریٹمنٹ کے باوجود عورت کو بچہ پیدا نہ ہو رہا ہو اور یہ ٹرمینالوجی ایک ایبسلوٹ ٹرمینالوجی ہے اس کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور سب فرٹیلیٹی یا ایک اور ٹرم ہے جو بڑی مائل سی ہے جس میں کہا جاتا ہے ان ایبیلیٹی ٹو کنسیو یعنی بچہ پیدا کرنے میں مشکل ہو رہی ہے بچہ پیدا نہ ہی نہیں ہو رہا یا بانچپن جو ہے یہ ایک لیبل ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے ہمارے معاشرے میں یا کسی اور بھی معاشرے میں ایک بہت برا سا فیل کرے گی وہ اس لیے یہ ہم نے ٹرمینالوجی میڈیکل سائنس میں اور خاص اور پہ obstetricians and gynecologist کی جو societies ہیں انہوں نے یہ terminology change کر دی ہیں بان کر دی ہیں بلکل change کر دی اور اب یہ نہیں کہا جاتا کہ infertility تو سب فرٹیلیٹی ہے difficulty in conceiving کہا جاتا ہے اور اس کی جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ 12 to 15 percent of the couples جو ہیں وہ شادی کے بعد اگر ساتھ رہ رہے ہیں اور normal طریقے سے husband اور wife کی تعلقات ہیں تو دو سال کے اندر اندر ان کو conceive کر لینا چاہیے اور اگر دو سال کے باوجود وہ conceive نہ کر سکیں تو اس کو سب فرٹیلیٹی کہا جا سکتا ہے کہا جا سکتا ہے میں نے دوبارہ کہا کیونکہ ابھی بھی ہم شر نہیں ہیں کیونکہ ابھی صرف یہ ہے کہ ابھی difficulty ہو رہی ہے تو اگر دو سال کے بعد بھی regular آپ کے ملاب کے باوجود husband and wife normal طریقے سے اگر رہ رہے ہیں اور نہیں ہو رہا بچہ تو آپ کو تھوڑا پریشان ہونی کی ضرورت ہے مگر اتنا پریشان نہ ہو کے خودکشی کی نوبت آجائے خدا نخواستہ کیونکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شادی کے تین مہینے بعد سے ہی اس قدر خاتون کی جان اسلام میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ آتے ساتھی بس یہ کہتی کہ بس اب مجھے بچہ چاہیے میں تنگ آگئی ہوں اچھا مام ہم اسی بات پر لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کون بات کر رہے ہیں میں اسمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے جی اسمہ کیسی ہے آپ اللہ کا شکر ہاں جی اسمہ وارے پول کا جواب دیجے جی میں نے اسی لیے آپ کو فون کیا ہے پول کا جواب دینے کی جی 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 بلکل جہاں تک تو یہ ہے نا کہ بلکل ایسی سیچویشن ہونے کہ علاج ہو ہی نہیں سکتا تو اس صورت میں تو دونوں husband وائف کو آپس میں بیٹھ کے جی 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 بات کرنا چاہیے کہ کیا وہ بچے کے بغیر اکتھی رہ سکتے ہیں تو اگر وہ آپس میں بیٹھ کر لیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے اگر میں اپنی مثال دوں تو مجھے اللہ تعالی نے دس حال بعد اولاد پر ماشا اللہ کیا بات ہے میرے حضور نے ہر قسم کے پریشور کو برداست کیا اور وہ نے شادی نہیں کی شادی کے شروع میں مجھے پیسی اوز کا پروبلم تھا میری دو دفتھ لیپرسکوپی وی مجھے مدیسن کا سایڈ افیکٹ سوئے تھے اس سے پیسی اوز اور در اوز کا پیسی اوز کا پروبلم تھا مجھے اوز کا پروبلم تھا کہ فولکر مچور نہیں ہوتا تھے جی جی جوگا کا پتہ چلا میں نے شکیا اور وہ بلکل صحیح ہو گیا سب چیزیں چھ سال جو ہے انسان شاہر رہی لیکن میرے حضبان نے کہا کہ نہیں میں نے ساتھا ہی رہن ہے ہائی سویٹ سب کو انہوں نے یہی کہا کہ اگر ہوگی اولاد اسی سے ہوگی ورنہ میں نے دوسری شادی نہیں کرنی اور اللہ تعالیٰ نے دس سال کے بعد مجھے اولاد بھی آپ یہ دیکھیں کہ میرا ٹیسٹ ٹیوب بھی فیل ہو گیا تھا اوکی without any reason اوکی چلے ماشا اللہ تو اس میں یہ ہے کہ یہ بلیسٹ you should be very thankful to God جی بہت زیادہ اور یہ ہے کہ اگر آپ کا حضبان آپ کے ساتھ سنسیر ہے آپ ان کے ساتھ سنسیر ہے تو میرے خواہد میں اس چیز کی نوبت ہی نہیں آتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اس میں یہ بہری لکی ماشا اللہ کچھ پوچھنا چاہیں گی نہیں بس کیونکہ کیونکہ انفرٹلیٹی کے اتنا میں نے نولیج یہ لیتی رہی ہو تو اس کے کوئیسٹن ہی کوئی نہیں ہے جو میں امشور آپ کو تم بٹھا کے ہمزب سے سب پوچھ سکتے ہیں چلے اس میں thank you so much for your call thank you اور یہ دیکھئے جی یہ call جو تھی ان سب کپلز کے لئے ایک امید کی کرن کی طرح کی تھی دیکھئے ایسا بھی ہوتا اور ایسا ہوتا یہ she's not the only case میں نے بہت ساری cases ایسے سنے تو اچھا اب ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے مرد حضرات میں مرد حضرات جو ہیں وہ میں نے جیسے پولا کہ equally responsible ہیں اگر کپل infertility کا شکار ہے تو 40% میں خالی male responsible ہوتا ہے اب male infertility کے بہت ساری reasons ہیں starting from یہ ایک hypothalamus pituitary اور gonadal exes ہوتا ہے hormones کا اور یہ brain سے کچھ hormones release ہوتے ہیں جو testes پہ جا کے اثر کرتے ہیں اور spermetogenesis یا sperm production کرتے ہیں تو اس exes میں اگر کہیں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا تو infertility ہو سکتی ہے یا subfertility ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ mechanical problems ہیں sperm delivery کی کچھ testicular causes ہیں ان کی وجہ سے اور کچھ post testicular causes ہیں ان کی وجہ سے infertility ہو سکتی ہے like testicular causes جی اب میں آپ کو ایک ایک کر کے briefly لوگوں کی سمجھ آنے کے لیے میں briefly ان کو بتا رہتا ہوں like کوئی medical illness بچپن میں جیسے mumps ہیں ایسے fevers ہیں جس میں high grade fever ہے وہ gonadotoxins release کر سکتے ہیں اور testes جو ہیں وہ damage ہو سکتے ہیں اور یہ بچپن میں ہی ہو جاتا ہے exactly mumps ایسی condition ہے جس میں parotid gland یہاں پہ angle of jaw پہ واقع ہوتے ہیں ان کی inflammation کی وجہ سے cross cross reaction of the antibodies testes پہ اثر ڈالتا ہے اور testes جو ہیں وہ irreversibly damage ہو سکتے ہیں ایک یا دونوں اس کے علاوہ کچھ ایسے causes ہیں جو operation related ہیں لائک کوئی groin surgery hernia surgery radiation testicular torsion کوئی بھی ایسی condition جس میں retro peritonial surgery پیٹ کی surgery ہوئی ہے ان ساری conditions کی وجہ سے بھی infertility ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے causes ہیں جو acquired causes جن میں gonadotoxins یعنی کچھ ایسے chemicals responsible ہیں جو testes کو damage کرتے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم چبا رہے ہوتے ہیں لوگ عام طور پہ گھٹکا ہے پان ہے tobacco ہے کچھ ایسے chemicals ہیں pesticides ہیں insecticides کچھ 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 آرٹیفیشل فرٹیلائزر ہیں جن کا کمکل کمپوزیشن پتہ نہیں استعمال ہو رہا ہے کچھ فوٹ کلرز ہیں جو انڈسٹریل ڈائز ہیں اچھا ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہے کافی دیر سے وہ تینڈ کرتے ہیں اور ریزنز پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم good healthy morning good healthy morning آیا صاحب کیسے ہیں ایم ایم اکی آپ کا studio دیکھنے کا مجھے محقہ مل گیا اور اچھا اپکا اچھا ایمیوی خیر آپ کے پول کا سوال is very interesting question میں تو کہتا ہوں کہ بھائی بات بھی سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ کہ پتہ چلنا چاہیی کہ دیفیکٹ یا فالٹی سکے اندر ہے ٹھیک ہے لیکن اب جب اچھے چلیے فور انسٹنس فیمیل میں پرابلم میں فیمیل میں پرابلم میں بات تیگھنی کے ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیں you have a right کہ آپ second manage کریں میرے خیال میں بڑی مناسب بات کی دیکھیں اس میں مطلب یہ کوئی بوری بات نہیں اگر آپ عدل کر ستے ہیں تو کنے میں اسلامی اس پہ نہیں کہ اسلام پہ چلتے ہی نہیں اس چیز پہ اسلام کے لئے آجاتے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ اگر میرے خیال میں اگر آپ اگر آپ کے انڈرسٹیننگ ہے تو میرے خیال میں 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 بچے 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 علاواری ہیں تو انہوں اگر بچے 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 لیکن مانا نہیں شاہدی کرنے دوسری ہے لیکن یہ انڈرسٹیننگ پہ دیکھتا ہے اور صرف اس بندے کو اس لئے چھوڑنا کہ اس کی اوالاگ سوالی کو مناسب بات نہیں لگتی مجھے ٹھیک ڈی چلے چلے سوالی میرے خیال میں یہ ایسا موضوع ہے کہ تمہارے سوال کے سوال کے سوال کے سوال سے بھی ریلیٹڈ ہے لیکن ہمارے پرگلمی کے نورمی اندرسزوے مطلب اندرسزوے مطلب ہوتا ہے کہ منی اور شیلا اور زیوال چیزیں کسی بہت زیادہ میل کی پروگرمز ہوتی ہیں ہمیں ایمیل کی ہوتی ہیں Thank you so much Thank you so much Thank you so much for your call Sir ہم لوگ اس سوال کا جواب جو ہے اور ہم جو ڈسکاس کر رہے تو وہ کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کا وقت ہو گیا بہت چھوٹی سی بریک ہے کہیں من جائے گا We'll be right back موسیقی موسیقی